اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہے آج میں نے چکن کورما بنایا تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے چکن کورما کیسے بنایا اگر آپ لوگوں نے گھر میں چکن کورما بنانا ہوتا ہے تو سمپل سے چیز ہوتی ہے کہ جو ہم نے اس میں لسن ڈالنا ہوتا ہے پہلے ہلکا سا بوائل کر لیتے ہیں بوائل کرنے کے بعد ان کو گرینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں وہ فولی پیسٹ بن جاتا ہے اور پیسٹ بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے چیز مکس ہو جاتی ہے تو آئل جو ہے وہ گرم کیا ہوتا ہے وہ اس میں ہم مکس کر دیتے ہیں تو پھر میں نے اس کو مسالے کو جو ہے نا پہلے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کیا اور پھر میں نے اس کو تیل میں تڑکا لگایا تڑکا لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسالے ہوتے ہیں لیسن ہوتا ہے ٹوماتو ہوتے ہیں یا آنینز ہوتے ہیں نا وہ فرائی ہو جاتے ہیں ان کی جو کچھا پان ہوتا ہے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں چیکن مکس کر دیا اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا تاکہ جو مسالے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائے اور جو چیکن ہوتا ہے یہ بھی گل جائے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے بنا رہی ہوں اس میں میں نے کوئی چیزیں ایکسر نہیں ڈالی ہوں وہی نمک میرچ ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی گھر پر ٹرائک کریں گا یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے پیارا بنتا ہے آپ جیسے جیسے ٹرائک کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ لوگوں کا بھی منتا جائے گا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت پیارا بن گیا ہے اس کو بنانے کا ٹیک کا جو بہت ہی آسان ہے گارنش کے لئے آپ اس میں ادھرک ڈال سکتے ہیں سبزنیا ڈال سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں آپ کا دل چاہے آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کھانے بھی تو یہ ماشاءاللہ اور بھی ٹیسٹ ہی ہے آپ لوگ دنیا کو ٹرائے کریں بنائیں اور میری چینل کو سپورٹ کرنا مجھے لیں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو سپورٹ کریں اسلام علیکم